السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا امید بان منصور نواز آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خبر ناظرین ہم بات کریں گے کہ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کچھ کچھ چیزیں چلتی ہیں اور جیسے چلتی ہیں بلکل ویسے ہی ہمارے پاکستان کا بھی علمیہ ہے کہ وہ بھی چلتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی چلتا ہے ناظرین آج ہم جو آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ کڑوی تلق ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے ترکیہ آفتہ ممالک میں اگر آپ کا جانا ہو یا آپ کا کوئی جاننے والا وہاں پر ہو تو آپ یہ بات وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی بندہ جاب کے لیے جاتا ہے ملازمت کے لیے جاتا ہے تو اس سے اس جاب سے ریلیٹڈ سوال کیے جاتے ہیں جبکہ آپ نے اگر دبائی میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لیے جب بلائی جائے گا تو آپ سے جس نوکری کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو اسی سے ریلیٹڈ سوال کیے جائیں گے اگر آپ انجنئر ہیں تو اس سے متعلق آپ سے سوال کیے جائیں گے اگر آپ کوئی اور پیشہ رکھنے والے شخص ہیں تو آپ سے اپنی فیلڈ کے مطابق اپنی جاب سے ریلیٹڈ متعلق آپ سے سوال کیے جائیں گے اگر آپ کلرک کی جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ سے اسی سے متعلق آپ سے سوال کیے جائیں گے اور اگر آپ کمپیوٹر استعمال کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ سے کمپیوٹر کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ آڈٹ کر سکتے ہو اکاؤنٹنگ یا کوئی بھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کام جو آپ کر سکتے ہو اس کے بارے میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے لیکن ناظرین میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ پاکستان ہمارا چلتا ہے تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی روشن ہی جالیں گے کہ وہ چلتا ہے لیکن کس طرح چلتا ہے پاکستان میں سب کچھ اس سے برق سے اس سے الٹ ہے یہاں اگر کوئی بھی کمیشن ٹیسٹ یا انٹریو دینا ہو تو آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ملکہ ترنم کون تھی دی گاما جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو مانا جاتا ہے اس نے پہلی بار کس کو لوٹا تھا آپ کسی بھی جاب کیلئے جائیں تو آپ سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یزید کے سپر سالار کون تھے اور دو ہزار سال پہلے شام میں خزانہ کس نے شپایا تھا موسمی تبدیلی جب جنوبی افریقہ میں آئے تو اسے کیا کہا جاتا ہے سانس لینے میں سب سے مشکل موسم کون سا ہے تونسیوی کون تھا البرٹ نے کیا کیا تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سوال کر کے آپ کو پانچ منٹ میں چت کیا جائے گا مزے کی بات یہاں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایک ہی انٹریو کے لیے دو تین چار سال سے مسلسل اسی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہی سوال جو وہاں سے کیے جاتے ہیں ان کو رٹہ لگا کے یاد کر کے بلاخر وہ نوجوان کامیاب ہو جاتے ہیں جو پانچ سال مستقل ان دفاتر پر انٹریو دینے جاتے ہیں بلاخر ایک دن ان کا آتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ناظرین یہ بات تو اٹل ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے آئے ہیں یا جس میں آپ نے ڈگری کیے اس سے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا پانچ سات سال مستقل دفاتر میں انٹریو دینے والے لوگ بلاخر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ایسے ہی لوگ آگے جا کے سرکاری نوکری کرتے ہیں پھر حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ جس کرسی پر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے اہل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں آپ ضرور سوچئے گا ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزبان منصور نواز کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ